اب حضرت کی آمد آمد ہے پورا مجمع بیدار ہے نا ماشاءاللہ اسٹیت تھوڑا سا خاموش نظر آ رہا ہے جمال جلوے خیر البشر ہیں اشرف ملت آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں سالک صاحب اب آپ صرف وہیں سے سبحان اللہ کہتے رہیے ٹھیک ہے؟ ہاں جو بچا اس کو بچا کے رکھے گا اور نہ ایک صاحب ہم نے ایک جگہ میں نے زیادہ شیر سنا دیا جھارکنڈ میں تو سب دے گیا جب جانے لگا تو جھار بھائی کے گھر پہ بھیڑ نوجوانوں کی تو لوگ نے کہا حضرت یہ نوجوان آپ کو بلا رہا ہے میں نے کہا لگتا ہے تاریخ وارک لے گا میں قریب گیا تو وہ حضرت معاف کرنا جتنا علایتیں سب آپ کو دے دیا کرایا تھا نہیں بچا تھوڑا سا لوٹا دیجئے تو سالک صاحب اس کا دھیان رکھیے گا ماشاءاللہ ویسے تو ہم لوگ اس بارگاہ میں ہے کہ یا یہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے کوئی خالی نہیں جائے گا جمالِ جلوے غیر البشر ہیں اشرفِ ملت علی کے لادلے نورِ نظر ہیں اشرفِ ملت نبی کی آل اولادِ علی زہرہ کے پیارے اور نبی کی آل اولادِ علی زہرہ کے پیارے اور جمالِ جہانِ اشرفیت کے قمرن ہیں اشرفِ ملت بفضلِ غوث و خدا حضرتِ مخدومِ سمناور بفضلِ غوث و خدا حضرتِ مخدومِ سمناور بفضلِ غوث و خدا داد ورحین اشرف ملت اور یہ شیر اہل المعدب کے حوالے جنہیں نور نگاہِ اعلیٰ حضرت اشرفی کہیے حضور قادری میاں نے بی کا نیر میں کہا تھا کہ اشرف میاں قیسر خالد کے نظامت میں اکابرین کا بزرگوں کا فیضان شامل لہتا ہے اب آپ سمجھ لیں میں مصطفیٰ باسے تھی لوگ پوری تک جتنی دیر میٹرو میں لگا اتنی دیر میں یہ شاعری ہوئی ہے کہاں کہاں سے میں تو سمجھ تکتا ہوں یہ کچھ نہیں انہیں کہ خاندان کا فیضان آتا رہا ایک میٹرو شیشن آتا رہا ایک شیر ہوتا رہا کہ بفید خالد خالدہ حضرت مقدوم سمناور بفید شیخ آدم جاد ورحین اشرف ملت جنہیں نورے نگاہِ عالی حضرت شفی کہیے اندھیروں میں وہی نورے سہر ہیں اشرف ملت اندھیروں میں وہی نورے سہر ہیں اشرف ملت حسرکارِ کلا مختار اشرف کے نبی رہ اور حسرکارِ کلا مختار اشرف کے نبی رہ اور جنابِ شیخِ آدم کے پسر ہیں اشرف ملت جنابِ شیخِ آدم کے پسر ہیں اشرف ملت اور جنہیں کہتے ہیں ہم سب حضرتِ سید نواز اشرف جنہیں کہتے ہیں ہم سب حضرتِ سید نواز اشرف انہیں کے خوب رو پیارے پدر ہیں اشرفِ ملت انہیں کے خوب رو پیارے پدر ہے اشرف ملت اور سبھی سننی کی خاطر پھول جیسے نرم ہے لیکن سبھی سننی کی خاطر پھول جیسے نرم ہے لیکن منافق کے لئے برک و شرر ہیں اشرف ملت منافق کے لئے منافق کے لئے برک و شرر ہیں منافق کے لئے برک و شرر ہے اشرف ملت اور فضائیں فضائیں کیون نہ بہکیں آدھ اس تیلوک پوری کی تیلوک پوری والے کہاں گئے فضائیں کیون نہ بہکیں آدھ اس تیلوک پوری کی کہ اس کی گود میں جب جلوگر ہے اشرف ملت اور یہ شیر پر نعرہ لگنا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے مجمع سے لگتا ہے یہ شیر سے لیکن نعرہ ضرور لگیا ہے شیر یہ اتنا خوبصورت ہے زیادہ قادی صاحب سنیے ما شاء اللہ سبھی سننے کی خاطر پھول جیچے نرم ہے لیکن مرافق کے لئے پر کوش سر رہیں اشرف ملت اس کے لوگ پوری کی کہ اس کی گود میں جب جلوگر ہے اشرف ملت جہانِ نستیت لرزا ہے جن کا نام ہی سن کر کہ چھوچا کے وہی شیر بور ہے اشرف نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور اشرف ملت حضور قائدِ عدمِ ہند پیزانِ مخضومِ سمنہ پیزانِ سرکرِ کلان آل انڈیا علمہ مشاہد بور جہانِ نستیت جہانِ نستیت لرزا ہے جن کا نام ہی سن کر کہ چھوچا کے کہ چھوچا کے وہی شیرِ ببر ہیں اشرفِ ملت میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو جور سے سبحان اللہ وہ اللہ اسے مدینے پہنچا دی آمین آمین اور جو جلسے میں بلکل چھوچا بیٹھا اسے امریکہ اور یہ شیر دیکھئے کہ کفیل احمد ہوں آسیم اشرفی یا آشکار احمد کفیل احمد ہوں آسیم اشرفی یا آشکار احمد سبی کے راہتے قلب و جگر ہیں مغیسو راحلو ابن علی شاداب کہتے ہیں ابن علی مقبول کہتے ہیں ہمارے رہنماء اور راہ بر ہیں اشرفِ ملت ہمارے رہنماء اور راہ بر ہیں اشرفِ ملت ہمارے آج تو سب لگتا ہے مقبول صاحب دے کر ہی جائیں گے یہ چھوچا شریف سے ابھی ابھی اُر سے مقدومیں سانی سے بہت کچھ لے کر کیا ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا ملا ہے یہ ہاں اتنا ملا ہے زندگی پر تقسیم کرتے رہیں گے پھر بھی کم نہیں ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ کفیل احمد ہو آسیم اشرفی یا آشکار احمد سبی کے راہتے قلب و جگر ہیں اشرفِ ملت مغیس و راہل و ابن علی شاداب کہتے ہیں مقبول کہتے ہیں گلزار کہتے ہیں ہمارے رہنما اور راہ برہ ہیں اشرفِ ملت نبی احمد نوید و مستقیم و امجد و ارشد سبی کے واسطے لالو گوھر ہیں اشرفِ ملت سبی کے واسطے لالو گوھر ہیں اشرفِ ملت اور مبارک ہو تمہیں اظہار اشرف اشرفی صاحب مبارک ہو تمہیں اظہار احمد اشرفی صاحب کہ آج آئے تمہارے پاک گھر ہیں اشرفِ ملت کہ آج آئے تمہارے پاک گھر ہیں اشرفِ ملت اور خدا کا فضل ہے کہ آج اس تر لوگ پوری میں ہمارے سامنے اسٹیج پر ہیں اشرفِ ملت سبحان اللہ اسٹیج پر ہیں اشرفِ ملت مسلمانوں کی تعمیر و تلقی کے لیے قیسر جہاں بھر میں لگے آٹھوں پہر ہیں اشرفِ ملت جہاں بھر میں لگے آٹھوں پہر ہیں اشرفِ ملت اور یہ شیر مغور صاحب دیکھی گئے پیغام جائے گا کوئی کوئی مانے نہ مانے پر یہی زندہ حقیقت ہے یہ قیسر بھی ادھر ہی ہے جدر ہیں یا شفے کیا کہنے بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑی دیر کے بعد دو سو مقبول احمد نسائل صاحب فرما رہا ہے حضرت یہ کرائے کے لیے بچا تھا میں وعدہ کرتا ہوں اس کا ڈبل آپ کو دوں گا انشاءاللہ لیکن ابھی تھوڑے یار پہلے کمیٹی والے سے ملے گا جب کمیٹی والے سے نہ ملے نہ ملے حضرت سے بہت کچھ مل گیا خدا دو سبحان اللہ ارے کمیٹی والے کمیٹا والے صدر سیکریٹی کیا دیں گے ہمیں جو کچھ ملتا ہے یار رسول کے در سے ملتا ہے بے شک سبحان اللہ درے دیار غوث کی مٹی جو سرکاتات ہو جائے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری میراد ہو جائے اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے مہتاد بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بس کیجئے آپ کچھ شیر بچا کر رکھنے دیئے آپ کرونا کے بعد جلسے شروع ہو گئے ہیں حضرت کے ساتھ آگے بھی تو جلسہ کرنا سب آجی سنا دوں گا تو بعد میں سنا تو لیکن پرانا والا سنا رہے ہیں پرانا والا ایک جگہ سناتے ایک چچا میاں گرم ہو گئے بولے کہا صاحب یہ پرانا پرانا شیر آپ سناتے ہیں نیا کیوں نہیں سناتے ہیں میں نے کہا آپ نئے ہو کے پرانے بولے میں تو بہت پرانا ہوں تو میں نے کہا پھر میں تمہارا کیا کروں نیا نیا بھی ضروری ہے اب آئیے بلا تاخیر حضرات و دنیا سندیت کی وعظیم خانقہ کے شہزادے جن کے خانقہ کا پوری دنیا میں بد رہا ہے اور بدتا رہے گا فضل و کمال کے اعتبار سے شرف و بزرگی کے اعتبار سے سعادت کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے علم و عدب کے اعتبار سے اور سب سے بڑی بات ہے اقلاق و محبت کے اعتبار جو پیار ان کے گھرانے میں ملے گا شاید ہی شاد و ناظر ہی کہیں اور ملے گا جسے دیکھو سب بے مثل و بے مثال ہیں کہاں کہاں نہیں ہا ماشاءاللہ مقدوم سمنہ کہ یہ چلاک کہاں کہاں روشن نہیں ہے روشن نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ایک چلاک تو وہاں جلتا ہی ہے بڑے بڑے جناتہ سے بھی لیکن مقدوم سمنہ کہ یہ سب چلاک گھر گھر پہنچ کر کے ہمارے گھروں کے پلاؤں کو دور کرتے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر مبارکہ میں برکت عطا فرمائے آل انڈیا علماء مشارق بوٹ کو خوب خود ترقی عطا فرمائے اور اس کا پرچم جیسے بلند ہے مزید بلند ہو بالا ہوتا نظر آئے استقمال کریں پورے مجمع پورا مجمع میں چاہتا ہوں کھڑا ہو جائے کھڑے ہو کر کے نارے کا جواب دے پھر اپنے کا بیٹھ جائیے گا نارے تکبیر اللہ حو اکدبہ نارے رسالہ یا رسول اللہ شہزادہ شیخ آدم زندہ آباد نبیرہ سرکار کلام زندہ آباد اولاد مقدوم پاپ زندہ آباد فرزندے غوثِ آدم زندہ آباد اولادِ مولاِ کائنات زندہ آباد نارے تکبیر نارے رسالت فوجِ حق کا فوجِ حق کا دلیر آتا ہے کرنے کرنے باطل کو زیر آتا ہے لپے لے کر کے حیدری تیبر شاہِ سمنہ کا شیر آتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمنبہی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یحدی اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریکہ ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغیثنا ومعیننا وقدبنا وفریدنا ونزامنا وصراجنا وعلابنا وعشرفنا سبحان اللہ سبحان اللہ ونور عیننا وملجانا ومابانا محمدًا عبده ورسول اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطوینا کالکوسر سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ الازیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ برادران ملت اسلامی آج کی اس پرنور محفل کی میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنے لئے موضوع سخن بنایا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت حد عالم نور مجسم رحمت مشتبہ محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیں لیکن محبل میں شریک ہونے والے رات ڈھل نہیں پر آپ لمحہ بل محجوان ہوتے چاہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورتی سے نقیب اجلاس جناب قیسر خالی صاحب قبلہ نے اس اس کاربا کو آگے بڑھایا اور آپ کو جگائے رکھا اور وہ بھی پورے جوش کے ساتھ مجھ سے قبل آپ نے ایک شاندار تقریر سماعت فرمائی اور غالبا اس سے پہلے سالک انہوں نے بھی تقریر فرمائی ہوگی دو میں نے تین تقریر مجھ سے پہلے مقبول سالک میں بھی لگاتار میرا خیال یہ کہ چھبیس یا ستائیس تقریر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر شب ایک دو شب جو سفر میں نکل گئی ہو دھیان نہیں ہے پورا ایک مہینہ ہو گیا اسی لئے میں نے کہا چھبیس یا ستائیس اور دو چار دن جو بچے ہیں مہینے کے وہ سفر کی نظر ہوئے آواز آج متاثر ہے لیکن کوشش کروں گا جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہی سمال لیں گے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور شف ملت شہزادہ شیخ آدم سبحاناللہ سبحاناللہ میرے بارے میں مشہور ہے چائنے والوں کا بھی شکریہ اور ان کا بھی شکریہ جنہوں نے علی والا کہہ کر مجھے مشہور کر دی آہ سبحاناللہ کیا کہنے حضور یہ الگ بات ہے کہ الزام لگا کر کیا لیکن شکریہ میں ان کا بھی ادا کرتا ہوں کہ میری جو حقیقت ہے جتنا تیری سمجھ میں آیا تو نے بتایا بات سمجھ سمجھ کی ہے چاہنے والوں کا نظریہ اپنا ہے بغض اور اناد رکھنے والوں کا نظریہ اپنا ہے اور میرا خود کا اپنا ہے تو میں اپنی بات آپ کو بتا دوں پھر آپ سے پوچھوں گا میرا مون بنتا ہے جب میں علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق و عرفہ کے سمندر کو علی کہتے ہیں یعنی داماد پیمبر کو علی کہتے ہیں نام سی سن کے لگت جاتا ہے خیبر اب بھی ہاں اسی فاتح خیبر کو علی کہتے ہیں تو میرا مون تو بنتا ہے علی علی اب آپ بتائیں آپ کا مون کیسے بنتا ہے صرف چند لوگوں کا پورا مجمع ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا کر تاعت کیجئے سبحان اللہ کیا کہنا مقدر سمر جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ کا بھی بنتا ہے میرا بھی بنتا ہے تو پھر بنایا جائے نا محبت 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 میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمات جگانے کو علی کا نام کافی ہے سبحان اللہ کافی ہے نارے تکپی نارے رسالت نارے حیدری خاندان اہل بھائی اولاد علی محبت بگڑی بنانے کو علی کا نام محبت کافی ہے علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری با 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 محبت علی کا ذکر کر تا ہوں عبادت ہے یہی میری خطائے با لگ شوان آپ کر با 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 باز کافی ہے میری بگڑی پورے موڑ کے ساتھ اب سن لیں نعرے تو ہم نے ستر سال سے ایک ہی کام کیا ہے بڑی مضبوط وہ ہے نعرہ ٹھیک ہے نا تو آج سنجیدگی سے سن لو بعد جب پسند آئے تو سبحان اللہ کافی ہے سبحان اللہ کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو نعروں سے جوش میں آتے ہیں میں عمل سے جوش میں آتے ہیں سبحان اللہ کیا پیغام ہے سبحان اللہ عملی زندگی اختیار کرو جو بات کہی جائے اسے غور سے سنو یہاں سے لو یہاں رو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور یہ بھی یاد رکھنا ہر چہرہ میری نظروں کے سنے ہے باہ 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 ڈنڈی نہیں مار پاؤ گے جی اس لئے پوری توجہ ہی دھری بہت اچھے باہ 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 جو بھی مارے گا ٹوک دوں گا ہاں پوری توجہ کے ساتھ جی اتاوہ ٹھیک ہے نا آپ کو سننا ہے پسند آئے سبحانتہ کا ٹھیک ہے میری پگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن علی کے ہر دیوانے کو علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمات جگانے کو علی کا نام کافی ہے درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میرے سارے گھرانے کو میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی درِ حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمات جگانے کو علی کا نام کافی ہے مقتہ عرض ہے زمانہ روٹ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمانہ روٹ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ کلامِ حضور محدثِ اعضام بے شاک شاک شاぁ ہم نے آپ کو کو سر کیا سبحان اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا فرما رہا ہے بے شک اے میرے حبیب اے میرے پیارے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کو سر اتا کیا تمام ایم محققین محدثین جب کو سر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خیر کسی رکھا اتا کیا بے شک سبحان اللہ اور علماء بیٹے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک جملہ دی اتاو کو سر کسرت کے مبالغے کا سیغہ ہے اور آپ کے لئے کاؤسر کسرت پہ کسرت آپ کی سمجھ میں آجائے کیا کہہ رہا ہے رب ہم نے آپ کو خیر کسیر اتا کیا کسرت اتا کیا کون کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اور یہی رب اپنے کلام کے ذریعے اپنے حبیب سے کہہ لوا رہا ہے دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں ایک بات کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کاؤسر اتا کیا یعنی خیر کسیر اتا کیا اور وہی رب کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں کیا کہہ دیں رب کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے کہنے کے لئے کہہ رہا ہے ہم سے آپ سے بتانے کے لئے اے محبوب آپ کہہ دیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ قلیل ہے قلیل ہے وہی رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بے شک کوئی شک اور شباہ ہے ہی نہیں رب تو کہے اور کوئی شک یہ کسی بھی بات پر جب رب بہت زیادہ فوکس کرتا ہے تو انداز خطاب جو ہے اس انداز میں لاتا ہے کہ فوکس ہو رب کہہ رہا ہے خیر کسیر کسرا کاؤسا اور دوسری دیانی وہ رب کہہ رہا ہے محبوب بتا دیں سب کو بتا دیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب قلیل ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ نے اس دنیا کو جان لیا آسمانوں میں کیا ہے جان لیا زمینوں میں کیا ہے جان لیا سمندر میں کیا ہے جان لیا دنیا کے اندر رہے بھائی یہ بت کرو بھائی یہ اس انداز میں نہیں بول پاتا یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں منرورن جن کی خاموشی سے بیٹھئے ایک ہی جگہ پر جم نہیں سننا تو اٹھ کے جا سکتے جا سجا 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 جی اتاو حضور سبان اللہ درود پڑھ لیں اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم جسے آپ نے قلیل کہا کہ آپ نے اسے جان لیا ہے دنیا میں پھولوں کی قسمیں کتنی ہیں جان لیا دنیا میں پودوں کی قسمیں کتنی ہیں جان لیا دنیا میں کتنے چرند ہیں پرند ہیں کیرے مکورے کہاں رہتے ہیں غزہ کیسے ملتی ہے کن کن حالات میں ہیں جان لیا سمندر میں کیا کیا ہے جان لیا جس کا تعلق اللہ سے ہے تو اس تو مجھے نہیں جان سکے تو جس کا تعلق کسرن سے ہے اسے کیا جانوں گے اسے کیا جانوں گے کچھ بھی آ جائے ایک ہی کام کرو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسن لبیک یا حسین لبیک یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بکراتیوں سے کام نہیں چلے گا ماشاءاللہ اس سے کام نہیں چلے گا اس سے کام نہیں چلے گا جی کہ بکراتی کر کے نکل جاؤ اور کام نکال لو اب نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا جب تک میرے جسم میں ساسوں کا رشتہ باقی ہے نہیں ہونے دونگا کیا کہنے حضرات نہیں ہونا دیم اور شہادت یہ عرضو ہے سبحان اللہ اور یہ عرضو ہماری ویراست کی ہے حق ہے حق ہے سطن ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو جدا کر لیا تب ہی کہتے ہیں کہ نبی کی آل باقی ہے کربلا جب آئی گے تو نبی کی آل باقی اور آپ کیا کریں گے تماشا دیکھیں گے کیا کہنے تو تھوڑا اسے اشار میں تبدیلی ہوگی کیا کہنے حضرت بہت اچھا پر اغامر اشار میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی کہ خالی نبی کی آل ہی کیوں آپ کیوں نہیں ہوں گے تو کربلا میں نبی کی آل بھی تھی اور حضرت حر بھی تھی تو کم سے کم ادھر سے بھی لیجئے کہ جیسے کربلا میں حضرت حر تھے آپ بھی تو تمنا کرو کہ اگر پھر کربلا بپا ہوتی ہے تو ہم بھی حر کے معنی آل نبی کے ساتھ ہوں گے حق ہے با 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 حق ہے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبھی تو مکمل ہوگی ونہ تو یہی ہوگا ونہ یہی ہوگا کہ حضرت امام علی رضا شورت ہوئی بہت شورت ہوئی وقت گئے حکومت سے بابستہ ڈر گیا کہیں میری حکومت نہ چلی جائے تو پوچھا گیا بھئی کیا کیا جائے کہیں انہوں نے اعلان کر دیا تو حکومت گئی اور غاسب ہمیشہ ڈرہ رہتا ہے جان لے اس بات کو گانٹھ باندھ لو غصب سے حاصل کی بھی چیز جو غاسب ہوگا پوری زندگی ڈرے گا اور سب وہی نہیں نسلیں ڈرتی رہیں کہ جب اصل وارث جب بھی سامنے آئے گا وہ کلیم کرے یا نہ کرے ڈر اس کا باقی ہوگا باقی ہوگا یہ رہے گا سمجھے تو ڈر گئے میں کیا کرے کہیں ایسا نہ ہو اعلان کر دے کہا بھئی کیا کرے جائے کہ نے چھکارہ حاصل کیا جائے کہ نے بھر کہ نے جیسے پہلے زہر دیا تھا ان کو بھی دے دیا جائے کسی بھی آئیمہ اہلِ بیت کی موت نیچرل نہیں ہوئی زہر دیا گیا یہ تاریخ ہے یہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو ہم موقع ملے گا سننے سنتے رہیں گے تاریخ کا وہ باب بالکل ہی جو جزو ایمان ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت بات جزو ایمان ہے جہی تاریخ پردے خفا میں ہیں جہی تاریخ پردے خفا میں ہیں جاننا ضرور ہے تو صاحب یہ ہوا کی کہ نے یہ فارمولہ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے بار 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 ہوا ہے تو شک آئے گا حکومت پر کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کے بعد لوگ بغابت کر دے کچھ نیا فارمولہ سوچو اب سوارے مشیر کال لگ گئے نئے نئے فارمولے سننے کی امام علی رضا وہ ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر حضرتِ معروف کرخی تمام روح زمین کے اولیاء کے تاجدار بڑھے ماشاءاللہ اسا ٹش دے دوں کیونکہ ولیوں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور اہلِ بیت کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہیں لوگوں جلو اس راستے سے بھی سمجھا دوں کہ حضرتِ معروف کرخی جو اولیاء کرام کے تاجدار ہیں غوثِ عظم کے پیروں میں ہیں وہ ہے معروف کرخی جو حضرتِ امام علی رضا کے قدموں میں سبحان اللہ ساری نعمتیں وہیں سبیلی برادرانِ ملتِ اسلامی ہیں کب نے آپ فارمولا کہنے کونسا فارمولا کہنے ایسا کریے حضرت عالی جہاں عالم پناہ افریقہ سے شیر ملتے ہیں اس لئے کہ امام علی رضا نصب بتانے میں ماہر ہے اس علم یقتہ ہے نصب بتا دیتے ہیں تو بہانہ یہ کیا جائے کہ چونکہ نصب بتاتے ہیں تو افریقہ کے شیر منگائے جائیں اور انہیں دس دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے اور نصب بتانے کے بہانے شیر کے پنجرے میں دال دیا جائے بھوکا پیاسا رہے گا چیر فار دے گا تو حاصل ہو جائے گا چھتکارہ بھی مل جائے گا اور ہم بدنام بھی نہیں ہوں گے حاکمِ وقت کی سمجھ میں آ گیا کہنے یہ فارمولہ ٹھیک ہے زہر تو بہت دے لیا ہم لوگوں نے یہ والا نیا فارمولہ اپنایا چاہے اپنا لیا صاحب اب ہو گئی ساری فکسنگ ہو گئی منگوالی آ گیا بھوکا پیاسا رکھا گیا دو پنجڑے بنائے گئے ایک خالی اور ایک میں دس شیر رکھ دئیے گئے اس کے بعد حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں یہ بات کہی گئی کہ ہم نے دس شیر منگوائیں افریقہ کے حضور چل کر دیکھ لیں وہ صحیح ہیں نہ سب ان کا صحیح ہے پیور ہیں پیور ہیں تو کہا ٹھیک ہے ہم تو نبی کے گھر والے کبھی دعوت کو ٹھکراتے ہی نہیں اب دعوت دے کے چاہے شہید کر دو چاہے سر پہ بھائی ڈھالو قرضی تمہاری ہے ہم دعوتوں کو قبول کرتے ہیں ہم سے کوئی بھی کہے کہ حضرت یہ منافق ہے مت جائیے ٹھیک ہے یہ اس کا کریکٹر ہے میں اپنا کریکٹر کیسے بھوں اللہ کیا کہنے میں تو اپنا کریکٹر نہیں بھاؤں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں آیا نہیں جو ذمہ داری گھر سے ملی ہے اسے پورا کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا نیت سے کرتا ہے تو برادرانے ملت اسلام بلایا گئے اب ساتھ میں سارے حاکم بھی موجود ہیں اب جب پجرے میں جانے کی باہر رہا ہے تو سب کی نعرے ہوگا جس نے مشورہ دیا تو وہ تو مچائی پہ پہلے کیا جو پنجرہ خالی تھا جب حربام علی رضا کے لیے اس پنجرے کو کھولا گیا کہ حضور جائیں اور دیکھ لیں تو فرمایا آؤ تم بھی آؤ کہیں نہیں حضور یہ تو کام آپ کا ہے اسی لئے میں نے کہا کہیں عیزہ نہ ہو کہ پھر کربل آؤ اور آپ کہیں حضور یہ تو کام آپ کا ہے تو کہیں کہ سب کی نعرے ہوگے دروازہ بند کر دیا گیا اور کھول دیا گیا پجرے کا دروازہ وہ جس میں بھوکے پیاسے شیر تھے اب سامنے ایک انسان دس درند درندے کی نگاہ پڑی امام علی رضا پڑ کھلا ہوا پونچ کو زمین پر رگڑا خورایا اور جمپ لگایا سیدھا امام علی رضا کے قدموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سے قدموں کو چھٹنے لگا دوسرا سمین پر پوچھ کو رگڑا کھلا ہوا گھر رایا جمپ لگایا قدموں میں تیسرا چوتھا پچھوہ دسوہ سب قدموں میں آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب قدموں میں آنے سے پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ امام پہچان لیا ہے ہم نے آہا با 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 امام پہچان لیا ہے ہم نے اس لیے کہ جب ترندہ ترندے کی یہ خسلت ہے اس کا مجاز ہے جب وہ کسی کو دشمن سمجھتا ہے تو پوچھ کھڑی کر کے ہلاتا ہے جب درندہ پوچھ کھڑی کر کے ہلائے تو سامنے دشمن سمجھ کر آجائے کرتا ہے اور جب پوچھ کو زمین پر لگر دے تو سمجھ لو مالک سمجھ کے آگے مرتا ہے جب زمین پر لگر دے تو اس کا اعلان ہے کہ جس کی طرح پر رہا ہوں وہ کوئی آر نہیں میرا مالک ہے اور جب پوچھا کر کے ہلاتے تو سمجھ جاتا ہے کہ دشمن کی طرف بڑھا سارے کودے قدموں میں آئے دس ہو گئے اب سارے کے سارے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں امام علیہ السلام مسکر آئے دیکھا جو ادھر ادھر کھڑے تھے مسکر آئے وہ فرمایا نصب اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا فرمایا نصب اچھا ہے اب ڈی این اے ٹیس کرانے کی ضرورت نہیں کسی کو کسی کا ڈی این اے ٹیس کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ پتا لگ جائے گا کہ اہلِ بید کی محبت دل میں ہے ڈی این اے ٹھیک ہے اور یہ کسی نے یہ فارمولا کسی اور نے نہیں دیا امام علیہ السلام دنیا کو یہ فارمولا دے دیا کسی پیتخلاجی میں جانے کی ضرورت نہیں اب سمجھ رہے نا تو آب آؤ ڈی این اے صحیح ہے محبہ اب یہ تبہیدی گفتگو کے بعد اب آؤ ایک بات ذہن میں رکھو دو باتیں آگئی نا قلیل اور کسرس اس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں امام راغیب اسفہانی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو موجزہ دینا اور علماء سے آپ نے سنا گوا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار یا گنتی پر بحث نہیں چاہے دو لاکھ چوبیس ہزار چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار بحث نہیں کرنے لیکن امبیل اموم ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹھیک ہے ہر نبی کو رب نے موجزے کے ساتھ دینا تباہ میں راغیب اسفہانی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کا موجزہ کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ تمام نبی کے موجزے کو پھیلا دو ایک لاکھ چوبیس ہزار ناؤ سو ننانبے نبیوں کے پاس جو موجزے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایک ذات سے ایک لاکھ تئیس ہزار ناؤ سو ننانبے کے پاس جو بھی ہے ایک سے سب کی طرف ارے جب نبوت و رسالت ملی ہے نبی کے وسیلے سے تو موجزہ کہاں سے ملے گا با 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 بے شک بے شک اور جب تمام موجزات کو اک اتھا کر دو پھیلا دو تو ایک لاکھ تئیس ہزار ناؤ سو ننانبے کی طرف سمیٹ دو تو دو ایک خود نبی کی ساتھ اور دوسرا نبی کی آخر نبی کی ساتھ موجزہ اور ان کی آل موجزہ کیا سمجھوگے ایک دلت سے تعلق رکھنے والوں یہ وہ ہے جن کا تعلق قسرہ سے ہے نارے تکبیر نارے رسالت خاندان اہل بیت شان مولای کائنات حضور الشفیم اللہ حقیقت کیا سمجھ میں آئے ماشاءاللہ اتنی ہم نے جانا جتنا بتایا گیا جتنا بتا دیا بزرگوں نے جتنا بتا دیا صحابہ نے وہی جانا جتنا بتا دیا نبی نے وہی جانا تو برادرانے ملت اسلامی ہیں اب جب کسرت والے ہیں اور نبی نے بھی بتا دیا اپنی چادر رحمت مر لے کر کاؤسر عطا ہوا ہے نبی کو رب نے عطا ہوا اور نبی نے اپنی چادر رحمت میں لے کر یہ دعا کر کہ اللہ اولائی اہل بیت احلی کو لے لیا چادر رحمت میں فاطمہ کو لے لیا چادر رحمت میں امام حسن کو لے لیا چادر رحمت میں امام حسین کو لے لیا چادر رحمت میں اور پھر دعا کر لیا تو برادرانے ملت اسلامی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کسرت سے ہے جن کا تعلق کسرت سے ہے تو اب اتنا وقت تو نہیں کہ سب کا بتا دوں ارے ایک کو بھی چنوں گا تو کئی راتیں چھائیے تو چلو شروعات کرتے ہیں مولا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی سے مرتضی سے مرتضی سے حیدر سے ابو طراب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے حیدر سے مرتضی سے ابو طراب ابو طراب سے سن لیا آپ نے لیکن سمجھے نہیں کیونکہ آپ کے نزدیک فقط ہی ایک نام ہے فقط ایک نام ہے دوست نام کا کام کیا ہے نام ذات کا تصور لاتا ہے نام ذات کا تصور لاتا ہے دوست ابھی کہا ہے محمد اسلم کو بلاو تو آپ پوچھو گے کون تین محمد اسلم جیسے میں نے کہا جاؤ محمد اسلم کو بلا دو تینوں محمد اسلم کی شکل و صورت تمہارے دماغ میں آ جائے گی تبھی تو پوچھ رہے ہو کون یہ والا کی یہ والا کی یہ والا تو سمجھ میں آ گیا نا نام ذات کا تصور یہ بات سمجھ میں آ گئی کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے سمجھنے میں آپ سب سمجھ رہے ہیں نید ان تو نہیں آ رہی ہے اچھا تو مجھے کیسے پتہ لگے کہ آپ کو نید نہیں آ رہی ہے مجھے پتہ لگے مجھے پتہ لگے مجھے پتہ لگے مجھے پتہ لگے نام ذات کا تصور علی نام ذات کو دیکھا نہیں تو تصور میں لاؤ گئے یہ تو بنا تصور آئے اتنا مز آیا تم نے لا علا کے کہا ماشاء اللہ ماشاء دیکھو تو صحیح کیسی ذات ہے کس کا نام لیا تصور آیا بھی نہیں اور ابھی تو یہ جانی نہیں رہتے کہ نام ذات کا تصور آتا ابھی تو یہ سنایا تم نے اب جب سنوگے اور مز آئے ہے نا اور مز آئے گا تو بنا تصور آئے کتنا مز آ لے لیا تو جب تصور لے کہ سنوگے تو کتنا مز آئے کتنا مز آئے گا تو برادران ملت اسلام دیکھا نہیں پھر لائے کیسے دیکھا نہیں تو لائے کیسے تو برادران ملت اسلام ایک واقعہ سنا حضرت بلال حفش چلیل القدر صحاب چنون اپنے نبی کی محبت میں ساری تکلیفیں برداشت جو ایک انسان کے بس کا نہیں لیکن نبی کی محبت میں ان کے عشق میں ہر تکلیف کو ہستے ہوئے سہے ہر ارود نبی کے ساتھ بہر علی مشیعت ہے کہ جب وقت راسی ہو گئے نبی رب نے چاہا تو بظاہر ہمارے نبی نے وصال فرمائے بظاہر حضرت بلال مدینے میں رہنا ان کے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ جس گلی سے جاتے چونکہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے چلتے پھرتے تھے تو ہر موڑ ہر علاقہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے نبی کا تصور سامنے تو ترب جاتے اور غشی کا عالم تاریح ہو جاتا یہ عالم تھا حضرت بلال کا تو آپ نے مدینہ چھوٹ رہنا مشکل ہو رہنا مدینہ چھوٹ اور چلے گئے شام چھ سات مہینے آٹھ مہینے جو بھی وقت لگا پھر تلپ پیدا ہوئی اب نبی سے دور پھر واپس آگئے جب مدینہ پہنچے سرکار کی تربت پر گئے خوب روئے جو جی ان کو کہنا تھا کہا اب جب صحابہ سے ملاقات ہوئی تو ہر صحابی رسول اس بات کا مشتاق ہے اے بلال بہت وقت ہو گیا ازان نہیں سنی ازان سنا دیں اب سب کہہ رہے ہیں بہت بلال تیار یہ بہت زیادہ جب ان پر زور دیا گیا تو کوشش کیا کوشش کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ اللہ اشہد واللہ الہ اللہ اور جب اشہد انہ محمد رسول اللہ کہنے کی باری آئی غشق کے گر مکمل نہ کر سکت اللہ غشق برادران ملت اسلامیہ خواہ ہی سبی میں ہے اب انکار کر رہے نہیں کوشش بھی کیا تو کامیاب نہ ہو سکت اب یہاں ایک بات سمجھاتا چلی مشورہ دیا گیا بلال ازان بھی دیں گے اور پوری ہوگی بلال ازان بھی دیں گے اور پوری ہوگی کہنے والے سبھی ان کے ساتھی ہیں برادران ملت اسلامیہ کیوں دیں گے بلال اس کو جان لے ابھی بتا صدیق عظم جن پر صداقت ناز کر دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے نا صدیق عظم کا معاملہ یہ تھا کہ عمی محققین کا فرمانہ ہے کہ صحابی کا ترجہ اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جس نے نبی کی صحبت جتنا زیادہ اختیار کیا اور اس صحبت کا اثر اس کی ذات سے جتنا زیادہ ظاہر ہوا ہی مرتبے والا صحبت تو حضرت صدیق عظم کا معاملہ یہ تھا کہ نبی مسکراتے کیسے نقل کر لیا نبی چلتے وقت ان کا ہاتھ ہلا ہے جس انداز میں ہلتا اس ہی انداز جب قدم رکھتے تو نبی کس انداز میں قدم زمین پر رکھ رہے کیسے اٹھا رہے ہیں صدیق نے اس کو بھی غور سے دیکھا اور اپنی زندگی بنا لیا اٹھنے کا انداز زندگی بنا لیا مسکرانا اٹھنا بیٹھنا نوالے توڑنا کھانا چبانا ہر چیز جو نبی وہ صدیق نے اپنا لیا ملوان صدیق نے اپنا لیا انتہا یہ ہو گئی انتہا یہ ہو گئی کہ صدیق جب کئی سے آ رہے ہو چہرہ واضح نظر نہ رہا دوری اتنی ہو کہ چہرہ واضح نہ ہو تو صحابہ دھوکہ کھا جاتے کوئی اور نہیں کس نے کسی دیکھا ہو نبی کو وہ دھوکہ کھا رہے ہیں جو بار بار صبح و شام نبی کو دیکھ رہے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے کہ نبی آ رہے ہیں یا صدیق نبی آ رہے ہیں یا صدیق آ رہے ہیں پر برادران ملت اسلامی پوری جماعت صحابہ نے صدیق آزم کو شبیح نبی آ آزم نہیں کھا شبیح نبی آ آزم نہیں کھا اب آئیے بلال کو آزم دینی ہے بشورہ دینے والا کہتا ہے آزان دیں کے بلال اب ان کو لائی جائے جن کی بات کو بلال بھی نہیں ٹھکرائیں گے انہیں لائی جائے تو حسنین کریمین کی بارگاہ میں معروضہ پیش کی ہے حسنین آپ کہیں حضرت بلال آپ کی بات کو ٹھکرائیں گے نہیں بشورہ دینے والے بھی صحابی جن سے آزان دلوانا ہے وہ بھی صحابی تو پورے صحابہ کا کریکٹر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آل کے تعلق سے ان کا انداز کیا تھے آل کے لیے ان کے ماملات کیا تھے دیں گے گشی بھی نہیں تاری کیوں کیونکہ حضرت بلال جب اشدوان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تھے تو چہرہ گھما کے نبی کو دیکھتے تھے پھر کہتے اشدوان محمد رسول اللہ اشدوان محمد رسول اللہ نبی کا چہرہ دیکھتے وہ پھر یہ کہ اب بظائر جب نبی نے وسال فرمایا تو چہرہ نہیں ہے غش کھا گر جا آزان نہیں دے پھر بشورہ دیا نہیں دیں گے اب آئے حسنین کریم کہا چچا ہم نے بھی بہت دن سے آپ کی آزان نہیں سنی خواہش رکھتے ہیں کہ اے چچا بلال آپ آزان پڑھ دیں آزان کہہ دیں اب کس نے کہا ہے حسنین پہلال نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا کا ان سے معاملہ کیسا اپنے آقا سے دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میرے آقا نے خدبے کو روگ دیا انہیں اپنی گود میں لے لیا ہے میرے آقا نے یہ وہی ہے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں حضان کہنے کے لیے یہ وہی ہیں انہیں میرے آقا اپنے کاندے پر سوار کرتے اور اپنی ظلفوں کو لگام کی طرح ان کے ہاتھوں میں دے دیتے اور کہنے والا جب یہ کہتا سوار ہی کتنی اچھی ہے تو نبی کہتے یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا با 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 بلحال نے سنا نہیں ہے بلحال حسنین کریمین آگئے اب انہوں نے کہا ازان دینا شروع اب جب یہاں پہنچے اشدوان محمد رسول اللہ تو حسنین کریمین ایک نگاہ امام حسن کی طریق ایک نگاہ امام حسین کی طرف اور پھر مالات اشدوان محمد رسول اللہ کیوں کیونکہ نش امام حسن نش امام حسین تصویر مصطفیٰ بنتی نعرے تکبیر نعرے رسالت جلوہ حسنین کریمین خاندان اہل بیت شان اہل بیت تو وہی سے شروع ہوا صحابہ نے کہہ دیا کہ امام حسن جسو امام حسن یعنی ناف سے اوپر کا حصہ امام حسن کا شبیح نبی کا ناف سے نیچے کا حصہ شبیح امام حسن سبحان اللہ سبحان جب دونوں خڑے ہو جائیں تصویر مصطفیٰ بنتی تو شبیح مصطفیٰ امام حسن اور امام حسن کیا بات سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سمجھیں گے ہم ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کسرت والے ہیں ان کا تعلق کسرت سے ہے یہ کسرت والے ہیں پرادران ملت اسلام وقت کتنا ہے چوبیس کتری دیر تک چل سکتا ہے بھائی سنو گے بولی حضرت بولیں ماشاء اللہ بولیں بولیں سب لوگ سنو ماشاء بیٹا ضرور کر دے یہ انوان ہی ایسا عجر کیا نجان کتنی فجر کی ضرورت ہے نجان کتنی ضرورت ہے اس آیت کریمہ کو پورے بیس دن سے اس پر تخریر کر رہا ہوں دو ہی پر انہ عطینا کل قوس اما ارسل نا اللہ رحمت اللہ دو آئے دش میں فیض چاہتا ہوں سلطان الوائزین کا جو میرے پردادہ ہے سرکار قلعہ کے والد ہے ابغارستان کے بارڈر پر تخریر کر رہے تھے چالیس دن لگاتار ہر شب اسی آیت کریمہ پر تخریر اور آباز ایسی گھنگرش تھی کہ بغل میں ہی ایک گاؤں ہوتا تھا اس گاؤں کے اندر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بھی پہنچ گئے اور وہ بغل کے گاؤں میں تخریر کر رہے ہیں اور وہ تخریر کر رہے ہیں آباز وہاں تک جاری اب اس سے اندازہ لگاؤ جب لوگوں نے پوچھا ہمارے ہاں خاندان میں صدر اللہ فازل سے سرکار کلا نے کہ حضرت میں تو بہت چھکٹا تھا جب والد کا ویسال ہو گیا میں نے سنا ہے کہ میرے والد کی آواز سبر دست تھی کچھے خان میں بھی جب بول دیتے تو اس میں بھی گرج پیدا ہو جاتی تھی تو کہ آپ نے کسی کو دیکھا ایسی آواز کا حضور آپ ہی بتا دیں تو ہمارے آباد سلطان الوائز محدث آزم ہند کیا بات ہے ماشاء اللہ وہ بولتے تو بنگنا جاتا تھا صدر اللہ فازل فرماتے ہیں کہ آپ نے محدث آزم ان کو دیکھا کنجی سنا گا کہ بس کچھ حصہ پایا ہے تو جب کچھ حصہ نے پورے ہندوستان میں تحرکہ مچا دیا تھا تو جس کے پاس سارا حصہ ہے سوچئے تو جواب آ رہا کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رات میں سن نئے اس جملے کو جب انہوں نے سنا کہ اب آخری تقریر فرماتے ہیں چالیس دن ہو گیا اس فقیر اشرفی گدائی جیلانی کو اس عنوان پر بولتے ہوئے کیا کروں وقت کم ہے ورنہ تو ابھی شروعات تھی ورنہ تو ابھی شروعات تھی وقت ہوتا تو ابھی اور بولتا یہ جملہ جب سنا تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب صبح صور ملاقات دونوں بزرگوں کے درمیان ہوئی کہا شہزادے میں آپ کو پہچانتا تو نہیں تعرف نہیں ہے آپ اپنا تعرف ہیں کہا میرا تعلق کی چھوچا شریف سے ہے محبوب ازدانی غوث العالم سید اشرف جانگیر سمنانی کے خاندان سے ہوں اور غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی کی اولاس کنبس اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ حصہ ابھی کا ہے کہ بولتے جائیں اور یہ کہیں کہ ابھی تو شروعات ہیں نار تکبیر نار رسالت خاندان مخدوم پاک فیدان حادی الحرمین فیدان اعلی حضرت حضور صفیمیا فیدان حضور سلطان روحی دین فیدان حضور سرکار کلام فیدان شیخ عظم فیدان عشف العولیہ حضور قائد ملت حضور عشف ملت حضور تعدل عولیہ حضور شیخ اسلام حضور غاز ملت حضور تعدل علمہ خاندان مخدوم سمنہ میں بھی چاہتا ہوں میرے پر دادا خوش ہو جائیں کوشش کر رہا ہوں آنا تو ادھری سے ہے کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ مزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اسی سبق کو تمہارے سامنے آکے دہراتا ہوں تقریر نہیں کرتا جنہیں تقریر کرنا وہ کر رہے ہیں ہم تو نسبت والے ہیں ہمارا انداز یہی ہے جو سبق ملا ہے تمہارے سامنے آکے دہراتا ہوں پیغام ان کا ہے تم تک پہنچا دوں برادرانے ملت اسلام علی کب تو سمجھ میں آ گیا نام ذات کا تصور لاتی ہے تم نے دیکھا نہیں تصور میں لائے کیا تو تمہارے لئے آسان ہے جب نام علی آئے نام امام حسن آئے نام بحب حسین آئے جب آولاد جس کو دیکھا ہے ان کی جس آولاد کو دیکھا ہے اسی کا تصور سامنے لے آؤ اور علی کا ذکر سنو علی کا ذکر سنو کیونکہ نقل اصل کے قریب لے جاتی ہے نقل ہی اصل کے قریب لے جاتی ہے اس سے وابستہ ہو جاؤ دوست یہ تمہارے لئے بھی راستہ کھلا ہے نقل کر لو تب ہی اصل کے قریب آؤ اور انسان نقل سے اصل کی قریب ہو برادران مل لتے علی فقط نام نہیں اس لئے کہا جاتا ہے جب اپنے بچوں کا نام رکھو تو اچھے معنی اور مطلب والے نام رکھو اس لئے کہ نام کا اثر وجود پر آتا ہے ٹھیک ہے نا علی کا معنی کیا ہے بڑا بردھر عالی کون ہے علی علی ذات علی اب دیکھو یہ بڑا بنانے والا علی کو علی بنانے والا کون علی کو علی بنانے والا وہ ہے جس کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ زمین بنائی اور آسمان بنایا جس کے قدموں کے صدقے تمہیں وجود ملا ہے علی کو بنانے والا وہ ہے جو صاحب گوثر ہے جو خیر کسیر بھٹنے والا جسے رب نے خیر کسیر بھٹنے والا اسی طرح اسی طرح نبوت رب نے نبی کو عطا کی اور ایسی رسالت جس کے وسیلے سے سب کو نبوت اور رسالت ملی اور دوستو میرے رب نے علی کو عالم رویاہی میں ولایت بھی تا کر اور وہ ولایت یہ امامت ہے امامت یہی وجہ ہے کہ حضرت قاضی صدی اللہ پانی پتی اور امام ربانی جدید الفثانی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تا روح زمین جو بھی ولی پیدا ہوگا اسے ولایت علی کے توصل سے ہی نہیں سب امت محمد ہی نہیں سب امت محمد ہی نہیں حضرت آدم سے لے ان کے چند نبی امتی ہوئے ان میں جو بھی صاحب ولایت تھے ٹھیک ہے نا سب کو ولایت ملی نبی علی کے توصل سے اب آپ اندازہ لگائیے سب امت محمد ہی کے ولی کو علی کے توصل سے نہیں پہلے بھی کیونکہ امام ہیں مسجد کا امام مسجد ان کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی کسی کے بس کا نہیں یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے یہ الگ بات ہے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے عجیب نظریہ آپ نے بنا لیا بھاجیب ہے اسی امام کو لیڈر بنا کے کھلا کرتے ہو اپنے رب کے ساتھ سوچ اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ایسے کی بارگاہ میں اس کی قیادت میں کھڑے ہوتے ہو قائد تو وہی ہے نا اسی کی قیادت میں اسی کی لیڈرشپ میں اسی کی امامت میں جالا بہت ہے صاحب نہیں کروا رہے ہو سو روپیہ دیتا ہوں بند کر دوں گا یہ آپ کا رویہ کیسا عجیب سا نہیں لگتا عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوئے تو ذات کو اپنا قائد بنا کر امام بنا کر کھلا کیا کتنی دیر تو خالی نعرے لگا دینے سے واہوا کر دینے سے بدلاؤ نہیں آئے گا بدلاؤ آئے گا جب سنجیدگی اختیار کروگے سنجیدگی سے سنوگے اور اس ارادے سے محفل میں آوگے کہ آج ہمارے محلے کے ذمہ داروں نے اجلاس کا انعقاد کیا ہے وہاں ہماری جماعت کے ذمہ دار آئیں گے ہم ان سے کچھ لینے جا رہے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے پیغام جب آپ گھروں سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کہ آج میری قوم میری ملت میرے سامنے ہوگی میں انہیں کچھ دینے جا رہا ہوں ہوں اچھا والا لیندین کرے نا ناروں کا لیندین تو بہت ہو گیا اتنا ناروں کا لیندین کیا کہ اس پر بھی سبحان اللہ بھی شیر آیا نہیں اب یہ کونسا شیر ہے بھائی یہ کونسا کھلام ہے یہاں تک تقدس پامال بے شک بے شک یہ ممبر رسول کا مساق بن گئے آنے والے بھی اسی انداز میں آئے انٹرٹینمنٹ منورنجن آپ بھی آئے ہیں دیکھیں مقرر بولنے والا تیتر کی طرح تر 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 بولتا ہے یا ٹک اٹک کے بولتا ہے اگر سنجیدگی سے تقریر کرنے والا بیالی میں دین آجائے سب قرآنی آیات کو پیش کر رہا ہو حدیث کو پیش کر رہا ہو آپ کو بازی آنے لگتی ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی مہا جا رہا ہے آپ کوئی چھٹکلے سننے تو گھر میں بیٹھ اپنے محفل سجا ڈائلاغ بازی ہے تو بہت سے مل جائیں گے ڈائلاغ سننے سنانے والے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو مزاق مد بناو وہ فقر ہے جو یہاں بیٹھے ہو یہ وہ فقر ہے کہ جب تم سے پوچھا جائے کہیں میرے بندے بتا تو فلا وقت فلا دن فلا جگہ پر کہا تھا کیا کر رہا تھا اے رب فلا دن فلا مقام پر فلا وقت میں میں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سننا تھا تیرے حبیب کی آل کا ذکر سننا تھا یہ فقر ہے تمہارا جو خود سے ہی تم اپنے آپ کو دینا نہیں چاہتے کیسے کہو گے اللہ محفل تو سجی تھی تیرے ذکر کی محفل تو سجی تھی تیرے حبیب کی آل کی محفل تو سجی تھی تیرے حبیب کے محبوبین کی پر میں موبائل دیکھ رہا تھا ادھر دیکھ رہا تھا ادھر دیکھ رہا تھا مزے لے رہا تھا یہ فخر کا مقام ہے جو تمہیں یہ موقع سعادت ملی ہے رب کا فضل ہے کہ تم محفل میں بیٹھے ہو اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول اب ذرا سوچو دوست جو جذوے ایمان ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر نہیں یہاں سے سنو یہ حال علی علی بارتر حال دیکھو تو صحیح مولا کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ جب صبح اٹھتے حاکم وقت ہیں شاہ شاہ وقت ہیں اے نا پر صبح اٹھے رہے ہیں تو کنڈی کھٹ کھٹ آ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اصلات غیر من النوم یہ کہتے ہوئے کنڈی کھٹ کھٹ آتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں ہواپ اندازہ لگائی وہ جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو اسی کو ہی مارنے کے لئے ابن ملجم نے پلاننگ کر لیا کوئی ایسا نہیں ہے اچانک کیا ہو پلاننگ ہے جب بھوکا ہوتا تو علی کے پاس آتا جب ضرورت ہوتی تو علی کے پاس آتا اور علی دیتے علی کھلاتے اور یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں علی کو معلومی نہیں تھا ایسا کچھ نہیں ہے جان رہے ہیں کیونکہ علی وہ ہیں جو نبی کی آگوش میں پلے ہیں آہ 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 علی نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں اس وقت جب تک نبی نے انہیں اپنی آگوش میں لے نہیں یہ پسند کر لیا علی نے علی کو یہ پسند تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب کے گھر میں نابینا پیدا ہوا ہے عبدالبو طالب کے گھر میں نابینا پیدا ہوا ہے علی نے یہ تو برداشت کر لیا پر آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی یہ تو چلا ہے علی کے ساتھ خدارہ پہلے ہی نیگیٹیویٹی آگئی بنا سمجھے کیونکہ بولنے والے کون ہیں کسرت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے قلت کے ساتھ وہ کیا سمجھیں گے کہ علی کیا کر کیونکہ علی کا تعلق کسرت سے ہے ان کی سمجھ میں کیا آئے گا کہ گود میں آیا ہوا بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا سمجھیں گے کیونکہ ان کا تعلق قلت سے ہے قل مطع الدنیا قلیل کیونکہ کیونکہ علی کا تعلق کیونکہ کسرت سے ہے تب ہی تو یہ عمل نظر آ رہا ہے جب تک نبی کی اغوش میں نہ آئے اکھے نہ کھولی تو جس نے اپنی کی زندگی کی شروعات نبی کے چہرے مبارک کے دیدار سے کی ہو سوچو اس علی کا مقام کیا ہو جس نے زندگی کی شروعات کی اس علی کا مقام کیا ہوگا دوستو یہ تو یہاں تک معلومات کی بات ہے دوست ابن ملجم کی کیا بات کرتے ہو علی تو وہ سامنے ہے علی سے کسی نے پوچھا جب علی نے یہ کہا سالونی اس سے پوچھو تو کوئی فقہی مسئلہ نہیں پوچھو کسی حدیث کے تعلق سے نہیں قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے نہیں پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے علی یہ بتاؤ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے تھوڑا سا ٹچ دیکھیں بات کو مکمل کرنا تو علی مسکر آئے فرمایا جس جانور کا کان باہر ہوتا ہے وہ بچے دیتا ہے اور جس جانور کا کان انڈر ہوتا ہے وہ انڈے دیتا ہے علی سے پھر یہی سوال ہوا پوچھنے والے نے پوچھ لیا علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے ہیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ابھی تو بتایا ہے سونا نہیں جھلا جائیں یہ جھلا ہٹ سوال کی نہیں ہے کم علمی کی ہے یہ مجھے دوسرا جواب ہی نہیں میرے پاس تب ہی تو جھلا جاؤں گا دیوانے ہو گئے ہو ابھی تو جواب دیا ہے لیکن علی ہے تو یہ فرماتے ہیں سوال ہوتا علی نے جواب دیا کون سا جانور انڈے دیتا ہے کون سا جانور بچے دیتا ہے علی نے جواب دیا وہ جانور جو دودھ پلاتا ہے بچے دیتا ہے جو دودھ نہیں پلاتا وہ انڈے دیتا ہے ہو گئی بات یہ کون جواب دے رہا ہے جو عرب پیننسولہ سے باہر نکلائی نہیں سفر کے اعتبار سے جب مولا کے دیکھیں گے ہم تو مکہ سے مدینہ مدینہ سے یمن بسرہ کوفہ نجب اشرف میں آخام یہ ہے سرکل یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب پیننسولہ ٹھیک ہے نا سنبال دی جس کو اگر ہم سنسکرط میں کہیں گے سنبال دی اور کل کا حجاز آج کا سنبال دی یہ اشارہ دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو رسرچ کر رہے ہیں آپ کے مادیم سے پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا پر جواب کیا دے رہے ہیں پوری دنیا میں پائے جانے والے جانوروں کی خصلت کا ان کے ری پروڈکٹیف سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہیں پوچھنے والے پھر پوچھ لیا اے علی یہ بتاؤ کم سے جانور انڈے دیتا کم سے جانور بچے دیتا اب سوچو اگر مولانا مقبول سے پوچھ لیا جائے تب تو جھلہ ہٹ آئی گی نا مولانا کہ لیکھ دب پگل آگئے ہو سکھی آگئے ہو کتنی بار پوچھ ہو گئے لیکن وہ علی ہے وہ علی ہے ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے ہم بھی ذمہ دار ہیں اپنی قوم کے درمیان میں تو علی کی سنت پر نہیں جواب پتا ہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کل بتائیں گے دیکھ کر بتاؤں گا اس وقت نہیں بھل لیکن اس قوم کو جھڑکو مت یہ ہم سے سوال نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی یہ ہم سے سوال نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی تو ان کا حق ہے ہم سے سوال کرنا اور ہماری ذمہ داری ہے ان کو جواب دے کر مطمئن کرنا یہ الگ بات ہے کہ ایک نششت میں نہ سہی دوسری نششت میں سہی علی کی سنت پر عمل کرنا ہے کسرت والے کے نقل کر لو تو بات تو یہی ہے نا نقل کرنے سے انسان اصل کی جانب بڑھتا ہے جس کی نقل کرتے ہیں اصل کا فیض جاری ہوتا ہے تو بنادرانے ملت اب اسلامیہ پر پوچھ لیا اے علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے کون سا جانور بچے تو علی فرماتے ہیں کہ جو نگل کے کھانا کھاتا ہے وہ انڈے دیتا ہے جو چبا کے کھاتا ہے وہ بچے دیتا ہے کان باہر پچے دیتا ہے کان اندر انڈے دیتا ہے دودھ پلایا پچے دیتا ہے دودھ نہیں پلاتے انڈے دیتے ہیں جو چبا کے کھائے وہ بچے دیتا ہے جو نگل کے کھائے وہ انڈے دیتا ہے چودہ سو سال پہلے یہ جواب علی نے دیا اس دور میں چونکہ یہ دور تحقیق کرنے کا دور ہے یہ ریسرچ کا دور ہے بڑی بڑی انیورسٹیہ قائم ہو گئی ہیں جس میں ریسرچ سکولرز ایک دو نہیں جامعہ ملیا ہو جینیو ہو دھائی انیورسٹی ہو ایک دو نہیں نچانے کتنے ریسرچ سکولرز ہیں یہ مجاز بنا ہے ابھی آگ بند کر کے ہر چیز نہیں مانتے لوگ کہتے ریسرچ کریں گے کریں گے جانیں گے تو اس دور میں کیلی فارنیا انیورسٹی لیڈن انیورسٹی اور آسٹیلیا کی انیورسٹی تین جگہ کے ساڑھے تین سو سے زائد ریسرچ سکولرز سائنٹسٹ پوری دنیا کے جنگلوں میں پھیل گئے پوری جنگلوں میں پھیل گئے اور جا کر انہوں نے سوچیے ایک ایک جانور پر ریسرچ کیا جدنی ایسپیسیز تین جانوروں کی قسمیں ان سب کو ادھیان کرا کئی سال تک اس کام کو کرتے رہے اور جب اپنی تھیسی سمیٹ کیا تو یہی لکھا جس جانور کا کان باہر وہ بچے دیتا ہے جس کے اندر وہ انڈے دیتا ہے جو نگل کر کھائے وہ انڈے دیتا ہے جو چبا کے کھائے وہ بچے دیتا ہے جو دودھ پلائے وہ بچے دیتا ہے جو دودھ نہ پلائے وہ انڈے تب کیسے کہو گے کہ علی کو پتا نہیں علی جس علاقے سے باہر نہیں نکلے پوری دنیا کے اندر پائدہ ہونے والے چانوروں کے ریپروڈکٹیف سسٹم پر بات کر رہے اٹھنتی سٹیز کے ساتھ اس علی کے نالج کے اوپر شکوک و شبہات وہ کرے جس کا تعلق قلت سے ہے آہ ارے بھائی تمہارا تعلق قلت سے ہے اس لیے مان لو سمجھ میں نہ آئے تو بھی مان لو جب یہ کہہ دیا جائے علی تو مان لو یس یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تمہارے علی وہ ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیونکہ علی کا تعلق قصرس سے ہے قصرس سے تو برادرانے ملتِ اسلامیہ اور بعض روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرتِ مولا علی نے فرما دیا کہ یہ میرا قاتل ہوگا تو چاہنے والوں نے عاشقوں نے چاہا کہ قتل کر دے تو روک دیا کس جرم میں قتل کرتے ہو کہا حضوری آپ کو قتل کرے گا کر دیا کیا ابھی تو جرم ہوا نہیں سزا کس بات یہ ہے علی آلہ بردر پڑا اس میں با مصممہ ہے علی پتا ہے پتا ہے لیکن دوست روک دیا اور وہ روز تیاری کر رہا ہے زہر میں گرم کر کے تلوار کو زہر آلود کر رہا ہے ڈالتا تھا زہر تاکہ وار خالی نہ جائے کئی اٹیمٹ لیا اور اس اٹیمٹ کے درمیان بھی ضرورت پڑھنے پہ علی کا کھا رہا ہے کھاتا علی کا ہے اور کوشش بھی انہی کو نقصان پہنچانے کی کر رہا ہے آخر کار فجر کے وقت میں اس نے حملہ کیا چونکہ آج کا جیسا ماحول نہیں ہے کہ لائٹ اور روشنی تو فجر کے وقت میں مسجد کے اندر اچھا خاصا اندھیرہ ہوا کرتا ہے صبح کے وقت میں چونکہ روشنی کا انتظام نہیں تو اس نے اندھیرہ کا سوچا فائدہ اٹھا لوں گا اور بھاگ جاؤں گا لیکن پکڑا گیا حملہ کر دیا پکڑا گیا مغلہ علی مشکل کشا نے فرمایا اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں اس زخم کی بنیاد پر تو قصاص صرف ایک کا جس نے یہ جرم کیا ہے اس کا اور اگر میں مجھے رب نے حیات دی تو فیصلہ میں کھوں گا اور جب تک میری موت واقع نہ ہو جائے تب تک اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا یہ ہے علی یہ ہے علی حملہ کرنے والا جس نے زخم پہنچایا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کھانے پینے کا انتظام رکھنا اسے کوئی تکلیف مد دینا اگر قصاص لینے کی باری ہو تو ایک ہی کا یہ نہیں کیا ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کے ساتھ بیٹھتا سب کو لپیٹھ لو یہ ہے علی برادران ملکہ اسلامیان جب تک جسٹس قائم نہیں ہوگا انسا تمہیں ترقی کرنی ہے تو آج یہ اولاد علی کو ایک بات بتاتا ہے ترقی کرنا چاہتے ہو انصاف کرنا شروع کرو جب تک تم انصاف نہیں کروگے امن قائم نہیں ہوگا اور امن قائم نہیں ہوگا تو ترقی ممکن نہیں تو ترقی کرنا ہے امن ضروری امن کے لیے انصاف ضروری گھر سے شروع کرو گھر سے شروع کرو کرو اپنے گھر میں ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرو خلط ملت مت کرو یہ بہت ملانے والی عادت تم نہ ہوگی ملاوٹ کا دور ضرور ہے میرے رشتوں کو تو نہ ملا خلط ملت ہر رشتہ اپنا حق رکھتا ہے ماں اپنا حق رکھتی باپ اپنا حق رکھتا ہے بیوی اپنا حق رکھتی ہے اولاد اپنا حق سب کو انصاف سے ان کا حق پہنچا دو جب انصاف کرو گے گھر میں دوسری گھر میں امن ہوتا ہے وہ تو بعد وفاد جنت ملے گی یہ تو زندگی والی جنت ہے اس کی خواہش نہیں ہے آپ کو یہ عجیب انداز ہے یہاں بھی جہنم ارے دوست پہلے یہاں جنت بناو کیونکہ میرے رب نے جو دعا سکھائی ہے کبھی اس پر بھی تو غور کر لو اللہ نے کیا کہا رب بنا آدنا فی دنیا حسن بے شک تو اپنے گھر کو جنت تو بناو اور جس نے اپنے گھر کو یہاں جنت بنا لیا انشاءاللہ تبارک تعالی وہاں بھی جنت ملے گی آخرت میں بھی کیونکہ جب انسان انصاف کرنا سیکھ لیتا جس جس آج کہا ہے بیٹی کے سو جر ما بہو کے ایک نہیں کیوں نہیں بھائی کیا وہ میری ساز بڑا ظلم کرتی ہے ساز کا بڑا کلیم بہو سنتی نہیں ہے کلیم ہے انصاف ندارد جب تمہاری بیٹی تم سے کہے اما آج کام کرنے کا من نہیں ہے خانہ تو بنا لے تو بڑے پیار سے ہاں بیٹا جہاں آرام کر لے لیکن یہی بات بہو کہہ دے تو اے ڈراما نہ کرو چھپ جا جا کے کھانا بنا ٹھیک ہے ماں گھر میں جس گھر میں پلی بڑی ماں کہہ دے بیٹے میرے سر میں درد ہے سر دب آ دے تیل لگا دے تیل نہیں دس بار اما در ٹھیک ہو گیا اور تیل لگا دوں بام لگا دوں دوا کھلا دوں چار بار پوچھے گی اور وہی ساس کہہ دے بیٹا آج سر میں درد ہے تھوڑا سا تیل لگا دے کہہ لو نوکرانی سمجھائے کیا جی چسٹس انصاف نہیں ہے سب کو ان کا حق تو انصاف کے ساتھ گرفت ہوگی اور یہی سے پریشانی شروع ہو جائے گی جس گھر میں انصاف نہیں اس گھر میں عمل نہیں اور جب عمل نہیں تو ترقی نہیں اس لئے حراد بھی کہتا حضرت بڑے پریشان ہیں کیونکہ میں فقط مقرر نہیں پیر بھی ہوں پیر کے سامنے آدمی اپنا پیٹ کھول کے رکھ دیتا ہے سب یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت پریشان ہیں بہت پریشان اپنے قلب میں شکوک و شبہات کی گندگی رکھو گے اور محبت کا دعویٰ بدلاؤ لاؤ ناروں سے نہیں بدلے گا زندگی بدلے گی تو عمل سے واقعی نبی سے محبت کرتے ہو اہل بیعت سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دو ثبوت دو مسجدوں کو آباد کر کے یہ ثبوت ہو بیش ارے جب امام حسین کربلا کے میدان میں زخبوں سے چور بدل لے کر سجدہ کرنا نہ بھولے اپنی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو نقل نظر آئے لیکن اصلاف کا عقیدہ یہی رہا حولیاء اکرام کا عقیدہ رہی رہا کہ ہماری زدگی بھر کے سجدے کربلا کے امام حسین کے ایک سجدے کی برابر یہ ہمارے اصلاف کا عقیدہ رہا آج دین ہے عقیدہ لاکھ پیش کی جا رہے تو برادرانے ملت اسلامی جس جس انصاف کرو ہر رشتے تو غلامی بھی ایک رشتہ ہے محبت بھی اس رشتہ ہے اگر انصاف نہیں کروگے تو نہ محبت کر سکتے ہو نہ حقوق ادا کر سکتے ہو نہ اپنے گھر جنت شروعات یہاں سے کرو بات جان لینا جس کا آج اچھا اسی کا آنے والا کھل اچھا اور اسی کا گزرا ہوا کھل اچھا آج تمہارے ہاتھ میں ہے بس آج کو صدار لو کنفیوجن ہوگا سمجھ میں آئے آئے نا نا جب بات نبی کی ہو جب بات نبی کی معیت میں رہنے والوں کی ہو یعنی صحابہ کی یعنی نبی کی یعنی صحابہ کی نبی کے آل کی تو وہاں بات سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک نہ آئے تو بخراتی مت کرو بخراتی مت کرو بخراتی جیسے ہی کرو گے پوری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی کہ یہ جاہل ہے دنیا چیخ کر گئے گی جاہل ہے یہ الگ بات ہے کہ عالم ہونے کا خف تو مسکر آ کے تو لوگ کہیں گے لگتا ہے بہت 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 جاہل ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے اس کا تعلق کسرس سے اور کون انگلی اٹھا آئے جس کا تعلق اللہ سے ہے برادران ملت اسلامی اللہ ہم سب نیکی کی طرف معل فرمائے ہمارے قلب کو پاک و صاف فرمائے اور اس میں اپنی اور اپنے حبیب کی اپنے حبیب کے عال کی اپنے حبیب کی محبوبین کی محبت پیدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ